اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان اسر علی حمزہ ٹی وی ایس ڈی پر آج کا موضوع سخن ہے ستارے اور کہکشاں کرڑوں عربوں ستاروں گرد و گباروں اور گیسوں پر مشتبل صحابیوں یعنی نبی علیہ کے نظام کو کہکشاں کہتے ہیں ہماری اپنی کہکشاں کے علاوہ دربین کی مدد سے اب تک دس عرب کہکشاں کا سراغ لگایا جا چکا ہے جن میں سے صرف تین عام انسانی آگ سے دکھائی دیتی ہے ناظرین ہمارے سورج سمیت تمام ستارے گیسوں سے بنے کمپاؤنڈ گولے ہیں جو نیوکلی فیوجن سے پیدا شدہ توانائی کا اخراج کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے ستارے کی کمیت شمسی کمیت کا 0.06 ٹائمز حصہ ہے جبکہ سب سے بڑی جسامت کے ستارے کی کمیت شمسی کمیت سے سو گناہ زیادہ تک ہو سکتی ہے واضح رہے کہ شمسی کمیت سورج کی کمیت کے برابر ہوتی ہے کسی ستارے کی خصوصیات اور اس کے گرد کے راسموں کا انحصار کافی حد تک اس کی کمیت پر ہوتا ہے ناظرین ستارے گرد اور گیس کے ان بادلوں میں تشکیل پاتے ہیں جنہیں صحابیہ یعنی نبیولہ کہتے ہیں نبیولہ میں گیس اور گرد و گبار بامی کشش کی وجہ سے آپس میں ٹکرا کر اندھیرے علاقوں کو جنم دیتے ہیں جنہیں پروٹو سٹار کہا جاتا ہے جو جو پروٹو سٹار باہم ٹکرائے جاتے ہیں تو وہ مزید ڈینس اور ڈینس اور شدید گرم ہو جاتے ہیں آخر کار وہ اتنے گرم ہو جاتے ہیں کہ نیوکلئر فیوجن یعنی خودکار ایٹمی دماغوں کا آغاز کر سکیں اور یوں وہ مکمل طور پر ستارہ بن جاتے ہیں ناظرین ماہر فلکیات ایڈون حبل نے کہکشاؤں کی درجہ بندی کے لیے ایک نظام وضع کیا تھا جو ابھی تک زیر استعمال ہے اس نے کہکشاؤں کی بنیادی اقسام کے تین گروپ تشکیل دیئے پہلے نمبر پر ہے بیزوی کہکشائیں ہیلپٹیکل گیلیکسیز دوسرے نمبر پر شکردار کہکشائیں یعنی سپائرل گیلیکسیز اور تیسرے نمبر پر ہیں بے قائدہ گیلیکسیز یعنی ایرائگولر گیلیکسیز بیزوی کہکشائیں یعنی ایلپٹیکل گیلیکسیز کی متعدد اقسام موجود ہیں وہ بالکل گول شکل یعنی ای زیرو سے لے کر انتہائی چپٹی ای سیون تک پائی جاتی ہیں چکردار کہکشائیں سپائرل گیلیکسیز یہ کہکشائیں ایس اے ایس بی اور ایس سی طرز پر مختلف اقسام پر مشتمل ہیں ان کی یہ تقسیم اس بات پر منصر ہے کہ کسی کہکشاں کے ستاروں سے بڑے بازو کس قدر سکتی کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں اور ناظرین تیسرے نمبر پر جو کہکشاں آتی ہے وہ ہے بے قائدہ کہکشاں ایرائگولر گیلیکسیز جن کہکشاں کی شکل بیزوی یا چکردار نہ ہو وہ بے قائدہ کہکشائیں کہلاتی ہیں ہمارے سورج سے قریب ترین ستارہ پروکزیما سنٹیوری سورج سے چاری شہر دو نوری سال کے مصافت پر موجود ہے ہماری کہکشاں گردش میں ہے اور سورج اپنی گردش کا ایک چکر تقریباً بائیس کروڑ پچاس لاکھ سال میں مکمل کر لیتا ہے اس دورانیے کو بعض وقت کاؤسمی کیر کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے سنائی ستارے یعنی بائینری سٹارز ان سے مراد دو ستاروں کا ایسا جوڑ ہوتا ہے جس میں دونوں بامی کشش کے مشترکہ مرکز سنٹر آب ماس کے گرد مدار میں آگے پیچھے گردش کرتے ہیں دونوں ستارے اپنی ایک ایک گردش کے دوران ایک بار دوسرے کو اپنے پیچھے چھپا کر اس کی روشنی کو زمین کی طرف آنے سے روگ لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی روشنی میں مسلسل کمی و بیشی ہوتی رہتی ہے پہلے پہل سنائی ستاروں کی دریافت اسی وجہ سے وجود میں آئی تھی جسے وابلنگ بائینری سٹارز کہا جاتا ہے متقصر ستارے یعنی ملٹیپل سٹارز کچھ ستارے دو کی بجائے بہت سے ستاروں کا مجموعہ ہوتے ہیں انہیں ملٹیپل سٹارز کہا جاتا ہے مثال کی طور پر برز جوزہ یعنی جیمینائی کانسٹلیشن میں موجود ستارے کیسٹر اسی ستارے کے چھے مقلب حصوں ستاروں پر مشتمل ہے ناظرین اکثر ستارے اپنی مستقل چمک رکھتے ہیں جبکہ کچھ ستاروں کی چمک میں کمی و بیشی ہوتی رہتی ہے انہیں متغیر ستارے یعنی ویریابل سٹارز کہا جاتا ہے ممکن ہے کہ ان کی روشنی میں یہ تغیر ہمارے زاویہ نگاہ کی وجہ سے ہو ناظرین دیگر اسباب میں یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا ستاروں کے اندرونی تبدیلیوں اور توانیوں کے اخراج میں کمی کے سبب ہو متغیر ستارے یعنی ویریابل سٹارز میں تبدیلی کا یہ عمل چند گھنٹوں سے لے کر کئی سال تک محیط ہو سکتا ہے ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی اور پسند آنے کی صورت میں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروق محصول ہو سکے تو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ